موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میسیج آف ڈی ڈی کے لیے الفامی قرآن میتھڈ کے ذریعے آسان فام ترجمہ قرآن سے ہم روزانہ ایک آیہ مبارکہ کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو آج سورہ فاتحہ شریف کی آیہ مبارکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک مالک ہے یوم الدین بدلے کے دن کا جی مالک اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں یوم اردو میں کیسے ہم استعمال کرتے ہیں یوم ازادی دین بدلہ بدلے کے دن کا مالک ہے غور کریں اردو میں ہم common missing ہوتی ہوئی دیکھتے ہیں وہ کیا ہے ہم مالک قرآن کریم کا جو لفظ ہے مالک اس کو ہم کیا پڑھتے ہیں مالک مالک درست نہیں ہے درست کیا ہے مالک 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 یوم الدین بدلے کے دن کا مالک جیسے ہر کسی کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا دنیا میں اچھائیاں کرنے والے کو ادھر اچھا بدلہ ملے گا اور غلطیاں کرنے والے کو میسنگ کرنے والے کو کتاہیاں کرنے والے کو ادھر سزا کی صورت میں بدلہ ملے گا اس دن کسی سے پہ نائنصافی نہیں ہوگی ہر کسی کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا دنیا گویا کہ ایک تیاری کی جگہ ہے اور ریزلٹ قیامت کے دن اس کا ملے گا یہ کیسا دن ہے کیا دن ہے اس دن کے حوالے سے صرف ایک حدیث پاک ارز کروں گا ان ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اتدرون من المفلس قالو المفلس فینا من لا درحملہ ولا متا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان المفلس من امت من یعطی یوم القیامت بسلات وصیام وزقات ویعطی قد شتم حازا وکزف حازا وعقل مال حازا وصف قدم حازا ودرب حازا فیعطا حازا من حسناتی ہی وحازا من حسناتی ہی فان فانیت حسناتو قبل ان یقضی ما علی اخزا اخزا من خطایاہم فَتُّرِحَتْ عَلَيْهِ کون ہے صحابہ اکرام ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المفلس فی نام من لا درحم لہو ولا مطا کہ پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نزدیک تو مفلس غریب وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس نہ درم ہوں نہ معلوم مطا ہو پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے صحابہ اِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ اُمَّتِ کہ میری امت میں مفلس وہ ہے مَنْ يَعْتِ يَوْمَ الْقِیَامَتِ کہ جو قیامت والے دن آئے اور جب آئے تو کیا بِسَلَاةٍ اس کے پاس بہت ساری نمازیں ہوں وَسِيَامِم اور اس کے پاس بہت سارے روزیں ہوں وَزَقَاةٍ اور اس کے پاس زکاة کی بہت ساری نیکیاں ہوں لیکن کیا ہے وَيَعْتِي وَيَعْتِي جب وہ آئے گا تو اس کی حالت یہ ہوگی کہ اس نے دنیا میں قَدْ شَاطَمَا حَازَ کسی کو گالی دی ہوگی کسی کو گالی دی ہوگی غور کیجئے گا آگے کیا وَكَذَفَا حَازَ کسی پر تحمت لگائی ہوگی کسی پر الزام لگایا ہوگا وَعَقَلَ مَالَ حَازَ اور کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا اور پھر کیا ہے وَسَفَا قَدْمَا حَازَ اور کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا وَدَرَبَ حَازَ اور کسی کو ناحق مارا ہوگا تو اس نے حقوق العباد کی حوالے سے یہ ظلم یہ زیادتیاں یہ گناہ کیے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا ان سب کو بلایا جائے گا اور ان سب سے پوچھا جائے گا کہ اس نے کون سی زیادتی کی کون سا ظلم کیا کس کو گالی دی کس کا مال کھایا کس پر تحمت لگائی تو پھر فیصلہ ہوگا فَيُعْتَحَاذَ مِنْ حَسَنَاتِ کہ اس نے اس کے ساتھ یہ زیادتی کی تھی تو اس کی نمازوں روزوں اور زکاة کی نیکیوں میں سے اٹھا کر اس کو دے دیا جائے گا وَحَاذَ مِنْ حَسَنَاتِ اور اس کو بھی دے دیا جائے گا اس کو بھی دے دیا جائے گا جب سب کو دے دیا جائے گا تو پھر پی کچھ لوگ بچ جائیں گے کہ جن سے انہوں نے دنیا میں زیادتی کی ہوگی اور نیکیاں ختم ہو جائیں گی نیکیاں ختم ہو جائیں گی کیا ہے فَإِنْ فَانِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ اَنْ يَقْدِيَ مَا عَلَيْ کہ اس کا فیصلہ انہیں سے پہلے پہلے اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اب کیا ہوگا کہ ان کو کیسے رازی کیا جائے پھر کیا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوگا اُخِذَ مِنْ حَسَنَاتِهِم کہ اس کی اس کی نیکیوں کے ختم ہونے کے بعد تو فیصلہ ہوگا فَاُخِذَ مِنْ خَتَایاهُم کہ ان کی نیکیاں ختم ہو گی اللہ رب العزت فرمائیں گے فَاُخِذَ مِنْ خَتَایاهُم کہ اب کیا اس کے پاس نیکیاں دینے کے لیے نہیں بچیں تو ان کے گناہ تو ہے نا جن کے ساتھ اس نے زیادتی کی تھی ان کی خطائیں تو ہیں نا تو ان کی خطاؤں کو لے لیا جائے گا فَتْتُورِحَتْ عَلَيْهِ اور اس نمازوں والے روزوں والے زکاة والے دنیا میں نیکیاں کرنے والے اللہ کی عبادت کرنے والے پر ان کے گناہوں کو ڈال دیا جائے گا اور وہ اتنے گناہ ہو جائیں گے سُمَّتُورِحَفِ النَّار پھر اسے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا اے میرے پیارے پھائی غور کر غور کر اپنا یقین پختہ کر کہ ایک بدلے کا دن ہے ادھر حساب ہونا ہے تمہاری نیکیوں کا پھی ہونا ہے تمہاری خطاؤں کا پھی ہونا ہے یقیناً اللہ کے خوف میں اللہ سے ڈر کر اللہ کے حضور جھک نمازیں پھی پڑھ روزے پھی رکھ زکاة پھی دے لیکن حقوق العباد کا پھی خیال رکھ اللہ رب العزت اپنی عبادت میں کتہیوں کو معاف فرما دے گا لیکن جو بندے کے ساتھ زیادتی کی ہوگی اس کا حساب دینا ہوگا اور تمہاری نیکیاں ان کو دی جائیں گی اور نیکیاں اگر ختم ہوگی تو ان کے گناہ تم پر ڈال دیے جائیں گے اور انجام کار کیا ہوگا کہ آخر جہنم میں ڈال دیا جائے گا لوگوں پر زیادتی نہ کر سوچ یہ کس کے بندے ہیں یہ اللہ کے بندے ہیں اللہ کے بندے ہیں بندے تو اللہ کے ہیں نا تو اللہ کے بندوں کے ساتھ اگر تو زیادتی کرے گا تو پھر اس کا نتیجہ یہ نیکی